السلام علیکم ویورز سب سے پہلے تو میری طرف سے آپ سب کو رمضان مبارک جو کہ کل سے سٹارٹ ہو رہا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی برکتیں سمیٹھنے کا موقع عطا فرمائے اور بہترین گزریں ہمارے روزے صحت اور سلامتی کے ساتھ اس رمضان میں بنائیں سموسے اور رول گھر پہ کوئک اور ایزی ریسپی کے ساتھ تو اس کی فیلنگ ہم ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ بنائیں گے پہلے ہم رول کی فیلنگ بنائیں گے اس کے بعد ہم سموسوں کی بنائیں گے تو رول کے لیے میں نے چائنیز فیلنگ بنانی ہے جس کے لیے میں نے چکن بوائل کر کے رکھ لیا ہے ویجیٹیبل کو کش کر لیا ہے ویجیٹیبل میں میرے پاس شملہ میرچ گاجر اور بندگو بھی ہے اب میں نے ایک پین میں تھوڑا سا آئل ڈالا اور اس کے اندر تھوڑا سا بلکل لسن فرائے کر لیا اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے شملہ میرچ اور گاجر ابھی میں نے بندگو بھی نہیں ڈالی شملہ میرچ اور گاجر ڈال کے تھوڑی دیر کے لیے ہم پکائیں گے اور اس میں ڈال دیں گے سویا سوز سویا سوز میں نے ڈال لیا ہے تین چار چمچ اب اس میں نمک اور کالی میرچ ڈال دیا ہے اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ تو تھوڑا سا زیرہ بھی ڈال دیا اب اس کو ہم نے میکس کر لینا ہے یہ والی فیلنگ بہت زیادہ سپائسی اچھی نہیں لگتی ہے اس وجہ سے ہم اس کو لائٹ ہی رکھیں گے اب اس میں چکن بھی ڈال دیا بندگو بھی ڈال دی ہے اب اس کو ہم اتنا پکائیں گے کہ یہ سوفٹ ہو جائے بہت زیادہ اس کو میکس نہیں کرنا صرف سوفٹ کرنا ہے اور اس طرح سے یہ ریڈی ہو گئی ہے اب ہم نے اس کو نکال دیا ایک ڈش میں اور اس کو تھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیا تھنڈا ہونے کے بعد ہم پٹیاں لیں گے سکوئر والی اس کا ہم رول بنائیں گے اب میں نے آٹے کی لائی بھی بنائی ہے مطلب تھوڑا سے میدہ اور تھوڑا سے اس میں پانی میکس کر کے تو اس کی لائی بنا دی ہے صرف چپکانے کے لیے تو اس طرح سے ہم رول بنا لیں گے اور آٹے کی لائی کے ساتھ اس کو چپکا لیں گے اور اس طرح ہمارے رول تیار ہو گئے ہیں تو سب اسی طرح سے بناتے جائیں اب اس کی ایک اور شیپ میں بنانے لگی ہوں جو کہ ٹرائنگل میں ہم نے کٹ کر لی پٹی کو تو اس کو اس طرح سے ہم نے کون کی شکل دے لینی ہے تو کچھ بھی آپ بنا سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے کر سکتے ہیں جو آپ کو اچھا لگے میں نے اس کی ٹرائنگل شیپ بھی بنا لی تھی اب اس کو میں نے رکھ دیا ایک ڈسپوزیبل ڈبے کے اندر ڈبے کے اوپر میں نے پلاسٹک کی شیٹ بھی رکھ دی ہے اور اس کو ہم نے کور کر کے فریج میں رکھ دینا ہے تو اب میں نے بنا رہی ہوں سموسوں کی فیلنگ جو کہ ویجیٹیبل سموسے ہیں اس کے لئے میں نے مطر بوائل کر لیے تھے اور ان کو میش کر لیا آلو اور چکن بھی بوائل کیا میں ان کو بھی میش کر لیا اور اس کے اندر مطر بھی مکس کر دیے یہ آلو چکن اور مطر ہیں اس میں تھوڑی سی میں گازریں بھی کش کر کے ڈالوں گی اور نمک کالی مرچ زیرہ خشک دھنیا اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ڈالی تھی کٹی ہوئی لال مرچ تو آپ کو جو جو مسالے پساندو آپ ڈال سکتے ہیں اس طرح سے میں نے سارا بیٹر مکس کر کے تو اس کا ایک مزیددار سا فیلنگ بنا لی ہے اب ہم سموسا پٹی کو اس طرح سے فولڈ کریں گے ٹرائنگل میں اسی طرح سے کرتے جائیں یہ دیکھیں بہت ہی ایزی ہے اس طرح سے کر کے ہم نے اس میں فیلنگ کر دی جو میں نے بنا کے رکھی تھی آلو کی اور ویجیٹیبل کی اب یہ جو آٹے کی لئی ہم نے بنا کے رکھی ہوئے اس سے چپکانے کے لیے اس کے ساتھ ہم نے اس کو چپکا دیا اور یہ بہترین فولڈنگ کے ساتھ ہمارا سموسا ریڈی ہے اسی طرح ہم نے دھیر سارے سموسے بنا لیے اور یہ میرے پاس پلاسٹک کی ڈسپوزیبل پلیٹس پڑی ہوئی ہیں اس کے اندر میں نے پلاسٹک بچھا کے اس کے اوپر اچھے طریقے سے سموسوں کو سیٹ کر دیا ایسے اب اوپر سے دوبارہ سے میں نے ایک پلاسٹک کی شیٹ لگا دی اب میں اس کو کلنگ ریپ کروں گی ویورز کلنگ ریپ کر کے اس کو ہم فریز کر لیں گے تو یہ بہترین جب تک چاہیں ہم رکھ سکتے ہیں اب جو ہمارا آلو کا اور سبزیوں کا بیٹر بچ گیا تھا تو اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے سے بالز بنا دیئے ہیں اس کو بھی ہم فرائے کر لیں گے اس کے لیے میں نے دوبارہ سے یہ جو میدے کا بیٹر بنایا ہوا ہے اس میں ڈپ کیا اور میرے پاس ہی بریڈ کرمز ہیں اس میں اچھی طرح سے رول کر دیا رول کرنے کے بعد ہم اس کو رکھتے جائیں گے ویورز یہ بھی جب فرائے کرتے ہیں تو بہت ہی مزے کے لگتے ہیں ساتھ میں نے سوسیز بنائی ہوئی ہیں اس کے ساتھ تو یہ بہت ہی اچھے لگیں گے ان کو بھی اسی طرح میں نے ایک پلیٹ میں رکھ کے اوپر سے پلاسٹک بچھا دیا اور اب میں اس کو کلنگ ریپ کروں گی تو ویورز ابھی میں فرائے نہیں کر رہی کیونکہ میں نے یہ رمضان میں فرائے کرنا ہے تو کل انشاءاللہ روزہ ہے تو ہم روزے میں انشاءاللہ سے اس کو فرائے کریں گے اور میں فرائنگ کرتے ہوئے آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنے مزے دار اور بہترین بنے ہیں ہمارے سموسے رول اور یہ جو چھوٹے بالز بنائے ہیں یہ بھی تو جو چیز بھی فرائے کروں گی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو لیکن اس طرح بنانے کا یہ ہے کہ ہمیں بہت ہی آسانی ہو جائے گی آرام سے نکالیں گے فرید سے اور بس فرائے کر لیں گے تو کافی ٹائم سیونگ ہو جاتا ہے اور ہم اپنی عبادت اور اپنے روزوں پہ توجہ دے سکیں گے آرام سکون سے اپنی عبادت کریں اور ان ٹائم پہ بس آکے تو جو کچھ کھانا ہے فرائے کریں اور کھا لیں ساتھ سوسیز بھی بنا کے میں نے رکھ لی ہوئی ہیں اور یہ سب چیزیں بھی بن گئی ہیں ویورز میں نے اپنی سوسیز بھی بنا کے فریج میں رکھ دی ہوئی ہیں یہ دیکھیں املی کی پکوڑا چٹنی خوبانی چٹنی اور آلو بخارے کی چٹنی بھی میں نے بنائی ہے میں نے ان کو ایٹائٹ جار میں ڈال کے اس طرح سے اوپر لکھ کے رکھ دیا ہے تاکہ ہمیں پتا چل جائے کون کونس کی چٹنی ہے تو یہ ہے آلو بخارے کی چٹنی بہتی مزے دار بنی تھی اور اس کے علاوہ ہے یہ خوبانی کی چٹنی اس کو بھی ہم دین بڑوں میں بھی یوز کر سکتے ہیں ویسے بھی کسی چیز کے ساتھ کھائیں یہ پکوڑا چٹنی ہے یہ بہت ہی مزے دار بنتی ہے کھٹی میٹھی اور سپائسی اس کے بعد ہم نے بنائی ہے املی کی چٹنی املی کی چٹنی میں نے اس والی باٹل میں ڈال لی ہے سویا ساوس والی باٹل ہے اس میں ڈال دی تھی تو یہ دیکھیں مزے دار چٹنیاں ریڈی ہیں آپ کو میں شیئر کروں گی ان کی ریسپیز بھی تو آپ ضرور بنائیے گا ابھی تو روزے شروع نہیں ہوئے تو چلیں اس کو چکھ لیتے ہیں شامی کباب کے ساتھ میں چکھ رہی ہوں یہ بہت ہی مزے دار ہے اور بلیف کریں موں میں پانی آرہ دیکھ کر ہی کیونکہ جب میں نے یہ چکھی تھی بہت مزے گی لگی تھی بہت مزے گا بہت مزے گا